آج ہم سٹڈی کریں گے نامنکلیچر آف الڈی ہائیڈز کہ ہم الڈی ہائیڈ کی نیمیگ کی طرح سے کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ جنرل فارمولا لکھ لیتے ہیں الڈی ہائیڈ کا ہم یہاں لکھیں گے آر سی ڈبل بانڈ او اور یہاں پہ میں لکھ لوں گا ایچ یہ ایک جنرل فارمولا آجاتا ہے الڈی ہائیڈ کا اس میں آر جو ہے یہ الکائل یا پھر ارائل گروپ کو ریپریزنٹ کرتا ہے یا پھر اس میں ہائیڈروجن بھی یہاں پہ موجود ہو سکتا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربونائل گروپ جو ہے موجود ہے یعنی کاربونائل گروپ کے ایک طرف آرہا ہے اور دوسری طرف ہائیڈروجن موجود ہے یہ الڈی ہائیڈ ایک فنکشنل گروپ ہے الڈی ہائیڈ کی اگر ہم نیمیگ کریں کس طرح سے کرتے ہیں دو طرح سے ہم دیکھتے ہیں نیمیگ یہ کہ جی کامن نیم یہاں پہ میں لکھوں گا کامن نیم اور دوسرا نام ہم دیکھیں گے آئیو پیک نیم یہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں آئیو پیک نیم اور اس چیز کو میں یہاں پہ یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کامن نیم اور یہاں پہ میں جو ہے وہ سٹرکچر لکھتا جاؤں گا اور پھر اس کا کامن نیم بھی دوں گا اور پھر اس کا آئیو پیک نیم بھی یہ ہمارے پاس ایک سٹرکچر ہے جس میں یہ کاربونائل گروپ ہے اور اس کے طرف ایک ہائیڈوجن موجود ہے تو اس کا کامن نیم کیا ہوگا اس کا جو کامن نیم ہے وہ ہم کہتے ہیں فارم الڈی ہائٹ ٹھیک ہے فارم الڈی ہائٹ ٹھیک ہو گیا اور جو اس کا آئیو پیک نیم ہے یعنی جو اس کا سیسٹمیٹک نیم ہے وہ اس میں کہا چونکہ اس میں ایک کاربن ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں میتھنل میتھنل اور یہاں پہ ہم نے لکھ لیا میتھینل یہ اس کا سسٹیمیٹک نیم ہے یا پھر ہم کہتے ہیں آئیو پیک نیم ہے اب اس کی میں ایک چیز اور آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ ہم کیا کرتے ہیں سسٹیمیٹک نیمی کی یہاں پہ بات آئی ہے تو میں یہاں لکھ لیتا ہوں الکین الکین کا اگر ہم یہاں سے ریموو کر دیں ای مائنس کر دیں ای اور اس میں ایڈ کر دیں ایل پلس ایل ایل جو ہے یہ سفکس ہے کس کے لیے یہ الڈی ہائٹ کے لیے سفکس ہے اور ہمارے پاس آ جائے گا الکینل ہم نے سفکس ایڈ کر دی ای کو یہاں سے ریموو کر دیا اور ایل لگا لیا تو یہ ہمارے پاس بن گیا الکینل اس طرح سے یہ اس کا سسٹیمیٹک نیم ہے یا پھر ہم کہتے ہیں آئیو پیک نیم بن جاتا ہے یہاں پہ میتھین سے میتھینل بن گیا تو ہم اسی طرح سے ہم مزید بھی کچھ اگزمپل یہاں پہ سٹڈی کریں گے دیکھ لیتے ہیں فرض کیا ہمارے پاس کیا ہے جی یہاں پہ میں اس کو کوپی کر کے یہاں پہ لکھوں گا نیچے اور ایچ کے ساتھ میں یہاں لکھ لوں گا c یعنی c ایچ تھری چھلی کہ سی ایچ تھری اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کا کامن نیم کیا ہے اس کا کامن نیم ہے جی ایسیٹ ال ڈی ہائٹ یہ اس کا کامن نیم ہے جی اور اس کا جو آئیو پیک نیم ہے وہ کیا ہے چونکہ اس میں نمبر آف کارمن کتنے ہیں 2 ہیں ہم یہاں پہ لکھیں گے ایتھین 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 کا ای ہم ریموو کر دیتے ہیں اور ال لگا دیتے ہیں چونکہ اس میں فنکشنل گروپ الڈی ہائیڈک فنکشنل گروپ موجود ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے ال ایتھینل یہ اس کا جو ہے وہ سسٹیمیٹک نیم آ جاتا ہے اسی طرح سے ہم کچھ اور ایکزمپل یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ بات کی تھی آر میں بھی الکائل ارائل یا پھر ہائیڈروجن ٹھیک ہے ہائیڈروجن کی ہم نے ایکزمپل لے لی الکائل کی ہم نے ایکزمپل لے لی اگر یہاں پہ آر کی جگہ ہمارے پاس بینزین یعنی ارائل گروپ موجود ہو یعنی بینزین رنگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو تو اس کی ہم نیمیگ کس طرح سے کرتے ہیں میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اس طرح سے اور یہاں پہ میں بینزین رنگ جو ہے وہ اس طرح سے بنا لوں گا ٹھیک ہے جی یہ اگر ادھر موجود ہو اس کو میں اس طرح سرکل یہاں پہ لگا لوں گا کہ اب ہم اس کو کیا گئتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کا جو کامن نیم ہے وہ ہے ہمارے پاس بینز الڈی ہائٹ ہم اس کو سفقس میں لے آتے ہیں بینز لکھ لیتے ہیں اور پھر آگے الڈی ہائٹ لکھ لیتے ہیں بینز الڈی ہائٹ یہ اس کا کامن نیم آ جاتا ہے اے ایل ڈی ای ایچ وائل ڈی بینز الڈی ہائٹ اور یہی نام جو ہے اس کا آئیو پیک نیم بھی اس کا یوز ہوتا ہے یعنی سسٹیمیٹک نیمنگ میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یا پھر ہم اس کو اسی طریقے سے اگر ہم دیں تو اس بینزین کے لیے ہم پریفکس یوز کرتے ہیں فینائل فینائل ہم یہاں پہ لکھیں گے فینائل اور پھر نمبر آف کاربن کتنے ون ہے تو ہم یہاں لکھیں گے میتھن فینائل میتھنل آگے سفقس آ جائے گی فینائل میتھنل تو یہ بھی اس کا آئیو پیک نیم ہے یعنی یہ نام بھی یوز ہوتا ہے بنزلڈی ہائٹ بھی اور فینائل میتھنل یہ دونوں نام اس کے یوز ہوتے ہیں آئیو پیک نیمنگ میں اسی طرح سے ہم کچھ اور اگزمپل یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں میں یہاں پہ ایک اور اگزمپل لے لیتا ہوں فرض کیا ہمارے پاس کہہ جی میں اس چیز کو یہاں پہ کاپی کر کے یہاں پہ ایک اور سٹرکچر لکھ لیتا ہوں اور یہ سٹرکچر ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا یہاں پہ میں لکھ لوں گا CH2 یہاں پہ لکھوں گا CH2 اور یہاں پہ لکھ لوں گا CH3 تو اس کا اگر ہم یہاں پہ کامن نیم لکھیں تو کیا ہوگا اس میں ٹوٹل نمبر آف کاربن کتنے ہیں 1, 2, 3, 4 تو ہم اس کا کامن نیم لکھتے ہیں بیوٹائر 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 الڈی ہائٹ A L D E H Y D بیوٹائر الڈی ہائٹ اسی طرح سے ہم اس کا اگر آئیو پیک نیم لکھیں تو نمبر آف کاربن دیکھ لیں ہم 1, 2, 3, 4 4 نمبر آف کاربن تو which means بیوٹین بیوٹین E ہم ریموو کر لیں گے اور اس کی جگہ A L لگا لیں گے یعنی بیوٹینل یہ اس کا کیا جاتا ہے آئیو پیک نیم آ جاتا ہے اس کے علاوہ اب ہم کچھ مزید یہاں پہ نیمنگ دیکھیں گے اور اب ہم آئیو پیک نیمنگ دیکھیں گے سسٹیمیٹک نیمنگ اور اس میں ہم کچھ تھوڑے بڑے سٹرکچر یہاں پہ دیکھیں گے اور یہاں پہ میں ایک سٹرکچر یہاں پہ لکھ لیتا ہوں CH3 CH CH3 اسی طرح سے CH2 C ہم پہ آ جائے گا H تو اس کی ہم اگر سسٹیمیٹک نیمنگ کریں آئیو پیک رولز کے تحت ہم نیمنگ کریں تو کس طرح سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے لنگ ایسٹ کنٹینویس چین سلیکٹ کرتے ہیں جس میں الڈی ہیڈی گروپ ہو تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الڈی ہیڈی گروپ کہاں پہ ہے میں یہاں پہ منشن کر لیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس الڈی ہیڈی گروپ ہے ٹھیک ہے الڈی ہیڈی گروپ ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نمبر آف کارمن کتنا ہے 1,2,3,4 1,2,3,4 اس طرح سے بھی ہم نیمنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے بھی نیمنگ کر سکتے ہیں یہاں سے اگر میں نمبرنگ کروں 1,2,3,4 تو جو یہ میتھائل گروپ ہے یہ اس سبسٹیٹوئنٹ کے طور پر آ جائے گا اور اس کو الڈی ہیڈی گروپ کو کم سے کم نمبر ملے گا اور نمبرنگ بھی ہم وہاں سے کریں گے جہاں سے الڈی ہیڈی گروپ کو کم سے کم نمبر ملے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ یعنی جو سبسٹیٹوئنٹ اس کو پریفر نہیں کیا بلکہ ہم نے فنکشنل گروپ کو پریفر کیا تو اس کی ہم نیمنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم فنکشنل گروپ کی پوزیشن مینشن کرتے ہیں جو کہ کیا ہے تھری تھری میتھائل ایم ای ٹی ایچ وی تھری میتھائل اور پیرنٹ چین میں کتنا کاربن ہیں ون ٹو تھری فور فور ہیں ہم یہاں لکھیں گے بیوٹین اور ہم اس میں ای ریموو کر کے یعنی ہم بیوٹین نے لکھیں گے ہم ال لگا لیں گے چونکہ ال ڈی ہائیڈک فنکشنل گروپ ہے اور اس کے لئے ہم سفکس یوز کرتے ال بیوٹین اسی طرح سے ہم ایک سٹرکچر اور یہاں پہ مزید ڈسکس کر لیتے ہیں میں یہاں پہ سٹرکچر لکھ لیتا ہوں یہ سٹرکچر ہمارے پاس آ جاتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ال ڈی ہائیڈک فنکشنل گروپ ہے سی ایچ او اس کے آخر میں آ رہا ہے ادھر ال ڈی ہائیڈک گروپ آ رہا ہے یا ال ڈی ہائیڈرو کاربن چین آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم نیمینگ کریں تو سب سے پہلے ہم لنگسٹ کنٹینیویس چین سیلیکٹ کرتے ہیں جس میں ال ڈی ہائیڈک گروپ موجود ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں 1 2 3 4 5 یہ ہمارے پاس لنگسٹ کنٹینیویس کاربن چین آ رہی ہے 1 2 3 4 5 اور یہ برومین جو ہے یہ یہاں پہ کہہ as a substitute یہاں پہ attach ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کی نیمینگ کرتے ہیں تو کس طرح سے کریں گے ہم یہاں پہ لکھ لیں گے 3 برومو ہم اس کی position mention کریں گے اور suffix prefix کے طور پہ جب ہم لکھتے ہیں برومین کو ہم کہیں گے برومو 3 برومو اور total number of کاربن کتنے ہیں 1 2 3 4 5 5 ہم یہاں لکھیں گے pentanel ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ اس کی iupac naming آ جاتی ہے اسی طرح سے ہم ایک structure اور یہاں پہ study کریں گے جس میں دو جو ہے functional group ہیں جس میں دو aldehyde group موجود ہیں اس کی اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ میں structure جو ہے وہ لکھ لوں گا فرض کیا میں اسی structure کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ میں کیا کر لوں گا جی ch2 لکھ لوں گا اور یہاں پہ میں لکھ لوں گا c double band o اور جو ہے h لکھ لوں گا اور یہاں پہ اب ہم اس کی numbering کریں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ادھر سے بھی numbering کر سکتے ہیں اور ادھر سے بھی numbering کر سکتے ہیں دونوں side جو aldehyde group ہے وہ جو اس position پہ جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے یعنی corner پہ ہے یا end پہ ہم کہہ سکتے ہیں 5 اور یہاں پہ ہم لکھ لیں گے 6 ٹھیک ہے یہ 6th carbon ہم یہاں اس کو mention کر لیتے ہیں اور یہ ہم اس کی naming اس طرح سے کریں گے کہ total number of carbon کتنے 6 ہیں position 1 اور 6 پہ جو ہے وہ aldehyde group موجود ہے یعنی functional group موجود ہے تو ہم کہیں گے 1 6 ہم یہاں لکھ لیں گے 1 6 تو ہم نے یہاں پہ لکھ لیا 1 6 hexane اور دو aldehyde group functional group ہیں تو ہم لکھیں گے die die اور پھر suffix ہم لکھ لیں گے all 1 6 hexane dial یہ اس کا جو ہے وہ نام آ جائے گا اور ہم یہاں پہ اس کو ٹھیک کر کے لکھ لیتے ہیں hexane کا e جو ہے وہ اسی طرح رہے گا جب دو aldehyde group آ جائیں گے تو ہم یہاں پہ e اسی طرح رکھیں گے hexane اور پھر لکھیں گے dial ٹھیک ہے یعنی alkane dial جس طرح سے alkane ہے alkane تو پھر ہم لکھ لیں گے dial alkane dial اسی طرح سے ہم یہاں پہ لکھیں گے hexane dial e اس کیس میں جو ہے وہ remove نہیں کریں گے جب دو aldehyde group آ جاتے ہیں اور دوسری بات ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو aldehyde group ہیں وہ first یا پھر last carbon پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے کہیں درمیان میں center میں نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو aldehyde group ہمیشہ جو ہے وہ اسی position پہ آئے گا کہ جو ہے وہ corner پہ یا ایک end پہ جو ہے وہ موجود ہوگا تو اس طرح سے آج ہم نے discuss کیا nomenclature of aldehyde جس میں ہم نے کچھ بات کی common names کی اس کے علاوہ ہم نے iupack naming کی بات کی کہ ہم systematic naming کس طرح سے کرتے ہیں aldehyde کی موسیقی